بول نونلی کی عدلیہ کے خلاف مہم کے خلاف کھڑا ہوا تو حکومت انتقامی کاروائی پر اترائی معزز جاج صاحبان کے حیبان کے حق میں خبر نشر ہوتے ہی کیبل آپریٹرز پر بول کو بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا بول پھر بھی عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور رہے گا عالی عدلیہ سے اپیل ہے کہ صورتحال کا اصخد نوٹس لیا جائے سریحاں جانب داری ہو رہی ہے اور واضح اور روزہ روشن طرح ایاں ہے اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے امراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے ایسے ججز جن کا رویہ مسلم نوم کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانب دارانہ رہا ہے ان کے سامنے ہمارے کیشز نہ لگائے جائیں ایماندار ججز کی ضرورت ہے امراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے امپورٹڈ حکومت کے عدلیہ پروار تباؤ ڈال کر عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش عدلیہ کو نشانہ بنانے کی مضموم کوشش کا مقصد کسی بھی صورت الیکشن کے نکاب میں تاخیر اور اپنے خلاف ہونے والے فیصلوں کو روکنا ہے ایماندار ججز کی ضرورت ہے امراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا عدلیہ کے ساتھ اظہار اکجہتی پر بول پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی بھی صورت عدلیہ کے حق میں بات نہ کی جائے تاکہ مختلف میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے ججز کے خلاف مہم چلائی جا سکے ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ اپنے مضموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح سے ایک ایک کر کے عالی عدلیہ کو نشانہ بنا کر ان کی کردار کشی کی جائے گی ہمارے ملک کا علمیہ یہ ہے کہ انفورچنٹلی حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والوں کا موہ ہمیشہ کیلئے بند کیا جاتا ہے میری بائیس کروڑ عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بول نیوز کا ساتھ دیں تاکہ حق اور سچ کی آواز کو ہمیشہ بلند کیا جائے بول ٹی وی جو سپریم کورٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اور بول ٹی وی ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتی ہے ہم بول ٹی وی کے ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں بول نیوز کی اس دور میں حق اور سچ کی جو بات ہے وہ بہت اچھا ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے جو سچائی ہے اور حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہے تو اس کی ٹرانسویشن جو ہے میڈیا میں سب سے ٹاپ پر جا رہی ہے اس کو عوام دیکھتی ہیں تو عوام کے جو ہے دل کی ایک طرح سے دھڑکن ہے اور اس کی آواز ہے بول نے رات نو بچ کر پچاس منٹ پر موزز ججز جسٹس ایجاز اولیسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کی انصاف کی خدمات کا ذکر کیا تو اس پر شدید غصے کا اظہار کیا گیا ججز کو دباؤ ملانے کا پلان سپریم کورٹ کے بہتری بول نے رات نو بچ کر پچاس منٹ پر موزز ججز جسٹس ایجاز اولیسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کی انصاف کی خدمات کا ذکر کیا تو اس پر شدید غصے کا اظہار کیا گیا ججز کو دباؤ ملانے کا پلان سپریم کورٹ کے بہترین ججز کو ٹارگٹ کر لیا ماضی میں عدلیہ پر حملہ کرنے والوں کی ایک بار پھر عدلیہ کو دباؤ ملانے کی کوشش سپریم کورٹ کے بہترین ججز انصاف کی مثال جسٹس ایجاز اولیسن کے خلاف محاص کو لیا اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کیونکہ ان کا نام آیا ہے ذرا اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور استیفہ دیں اور عدلیہ پر لگنے والے دھبے کو مٹائیں حکومت اور پیمرہ کی طرف سے کیبل آپریٹرز کو کالز کی گئیں اور کیبل سے بول کو ہٹوایا گیا اس سے پہلے بھی پیمرہ نے لائسنس اور دیگر بہانوں سے جب بھی بول کو بند کیا تو عدالتوں نے اپنے احکامات میں پیمرہ کو بول کی بندش سے روکا جبکہ چیرمن پیمرہ کے خلاف توہین عدالت کے دو کیسز بھی عدالتوں میں موجود ہیں اس کے باوجود بول عدلیہ کے عزت کے لیے کھڑا رہے گا اور حقیقی صحافت کرتا رہے گا بول کو بولنے دو بول کی عالی عدلیہ سے اپیل ہے کہ اس سلسلے میں سوموٹو لیا جائے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ در کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل گا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے